لیڈی مہر اپنے کمرے میں نہیں ہیں وہ کچن میں بھی نہیں ہیں اور نہ ہی کسی اور کمرے میں نینسی نے پلنگ پر ارام سے لیٹی ہوئی ایزابل کو بتایا تھا وہ سب ایک ساتھی کمرے میں داخل ہوئے تھے ایزابل کو لگا کہ وہ ناکام ہی لوٹے ہیں مگر اس کی بات سن کر اسے حیرت کا جڑکہ ضرور لگا تھا وہ فوراں اٹھ کر بیٹھ گئی تھی کیا واقعی میں مگر وہ کہاں ہیں اوہ گوڈ ہم اکیلے ہیں یہاں اس نے پوچھا ایزابل کی حیرانی ان سب پر واضح تھی آئی ڈونٹ نو نینسی نے کندے اچھکائے تھے اس ٹائم تو وہ اوپر والے کمرے میں بھی نہیں جاتی ایلس نے کہا میں نے انہی آوازیں بھی دیم اگر کوئی جواب نہیں آیا جارج بولا تھا پھر کہاں جا سکتی ہے ایزابل حیرانی سے انہیں دیکھ رہی تھی شاید وہ ڈاکٹر کے پاس گئی ہوں گی وہ ہر میرے وہاں جاتی ہیں شاید آج بھی وہاں گئی ہوں گی نیلی آنکھوں والے مل نے آہستہ سے کہا تھا وہ اس وقت ان سب سے زیادہ پریشان نظر آ رہا تھا وہ خوف صدہ تھا اس کی بات سنن کر سب نے اس کی طرف دیکھا تھا وہ ال ٹھیک کہہ رہا ہے ایلس نے تائیر کی تھی وہ سب ایزابل کے پاس سے کڑے تھے دن کی روشنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی ہاں چلو ہم دریا تک چلتے ہیں کافی دیر سے وہ لوگ نہیں آئے نینسی نے کہا تو سب مان گئے بگی کچھی سرک پر روان تھی گوڑوں کی تیز باگنے سے مٹی ہو رہی تھی وہ بگی کے اندر اداس سی بیٹھی تھی کسی خیال کے تک تپنے بیگ میں سے کتاب نکالی اور پڑھنے لگی وہ ہر سفر میں اس کتاب کو اپنے ساتھ رکھتی تھی وہ اسے روزانہ ہی پڑھتی تھی شاید اس کتاب کے الفاظ انہیں سکون دیتے تھے ہلکی سبز رنگ کا فروگ پینے ہمرنگ کپڑا چہرے کے گرد لے پیٹے وہ کتاب پڑھ رہی تھی گوڑوں کی ٹاپوں کی زمین سے ٹکرانے کی آوازیں آ رہی تھی کتاب ہاتھ میں تھا میں وہ اسے پوری توجہ سے پڑھ رہی تھی جیسے جیسے وہ ایک ستر پڑھتی اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے وہ پڑھتی رہی آنسو گرتے رہے وہ سفات پلٹی رہی آنسو کی رفتال میں تیزی آ گئی تھی آنسو نہ رکے انہوں نے پڑھنا نہ چھوڑا اپنی کہانی پڑھنا آسان نہیں تھا آنسو روکنا بھی آسان نہیں تھا اکثر کتابیں ایسی ہوتی ہیں جن کے کداروں میں ہمیں اپنا آپ نظر آتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ہی کہانی ہے اس لئے ہم اس کہانی کے ساتھ ذہینی ہمہانگی رکھتے ہیں جب جب اس کہانی کی باتیں ہمارے سامنے سے گزرتی ہیں میں رونا آتا ہے کبھی خوشی بھی ہوتی ہے اچانک گوڑے رکے تو انہوں نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا کیا ہوا آواز پہال کرنے کے بعد انہوں نے پوچھا تھا بگیبان کی طرف خاموچی چاہی رہی دی انہوں نے کتاب بند گئے تو اسے واپس اپنے بیگ میں لکھا ہاتھ کی پرش سے آنسو ساکے وہ ٹھیک لگ رہی دی بگی کا دروازہ کھولا ترک سامنے تھا دن ختم ہونے والا تھا دوپتا سورج باطلوں کی اوچے جان کرا تھا ذرا جھک کر وہ بگی سے باہر آئے تھے بگیبان کو سوالیاں نظروں سے دیکھا تھا وہ گوڑوں کی لگام چھوڑ کر نیچے اتر چکا تھا میں اس آدمی کے ملدن کرنے کے لیے رک گیا تھا اسے چھوٹ لگی ہے اس نے بتایا تھا انہوں نے نظریں گما کر زمین پر بیٹھے اس شخص کی طرف دیکھا تھا ان کی طرف آدمی کی پوشت تھی وہ شاید اپنی ٹانگ پہ کپڑا باندھ رہا تھا جو بگیبان نے ہی سے دیا تھا اس کا گوڑا پاس ہی کڑا تھا خون رک گیا بگیبان نے اسے مخاطب کیا تھا ٹانگ پہ کپڑا باندھتے اس آدمی نے گردن موڑ کر اسے دیکھا تھا اور نگاہ فوراں ساتھ کڑی لیڈی پجا رکی تھی وہ کپڑے کو جلدی سے گرہ لگا کر سیدھا کھڑا ہوا اور تدیبی انداز میں سر کو ہلکا سخم کر دیا لیڈی مہر انتہائی ادب سے وہ بڑا آدمی بولا تھا لیڈی مہر نے بھی سر کو ہلکا سخم کر دیا تھا بروس آپ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں اس وقت تو آپ یہاں نہیں آتے لیڈی مہر نے سوالی انداز میں کہا تھا جی لیڈی مہر دراصل صبح روبرٹ یہاں کسی کام سے آیا تھا اور شام ہونے والی ہے ابھی تک گرد واپس نہیں آیا میں اسی لئے یہاں آیا ہوں میں اور صوفیہ پریشان ہو رہے تھے روز ہمیشہ لیڈی مہر سے بہت عدب سے بات کرتے تھے وہ ان کی بہت عزت کرتے تھے ان کے درمیان ایک گہرا تعلق تھا عدب کا گہرا تعلق میں کسی کام سے شہر گئی تھی مجھے نہیں پتا لیڈی مہر بھی ذرا پریشان ہو گئی تھی آپ کو یہ چوٹ کیسے لگی ایک تم چوٹ پر نظر پڑی تو انہوں نے پوچھ لیا کانٹے دار جاریاں بہت آئیں یہاں دھیان نہیں تھا تو لگ گیا بس سرزائیہ انسی انسے تھے لیڈی مہر نے سنجید کیسے نے دیکھا تھا وہ بھی نہیں دیکھ رہے تھے دونوں کی نظریں ملی تھی اور دونوں ہی کسی اور زمانے میں واپس چلے گئے تھے منظر سے آسمان درخت بھگی سب غائب ہو گئے تھے آنکھوں کے سامنے بس وہ کمرہ تھا جس کے بیٹ پر نوجوان پروس پیٹا کھانا کھا رہا تھا تیس سال قبل کھانا بہت اچھا ہے مہر پروس نے کہا تھا شکریہ نوجوانہ اور خوبصورت مہر نے اس کو آتی ہوئے کہا تھا ہاں مہر بہت اچھا کانا بناتی ہے گریسے نے اپنی بیوی کی تعریف کی تھی مہر کو بہت اچھا لگا تھا وہ ہنس دی تھی کوئی شک نہیں ہے اس میں بروس نے سرسپاتمیت ہلا کر تعیید کی تھی اچھا بس کریں مہی تعریف کرنا مجھے پتہ ہے میں بہت اچھی ہوں جب ایک بات کنفرم ہے تو بار 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 بولنا ضروری ہے وہ ایک آدھا سے بولی تھی دونوں نے حیرہ سے اسے دیکھا تھا خوش رہا کریں لیکن خوش پہمی میں نہیں گریسے نے مہر سے کہا تھا اس کا انداز سنجیتا تھا مہر کی ہنسی تھمی تھی اور اس کی جگہ خفی نے لے لی تھی گریسے نے بھوے سے کوڑ کر کہا تھا وہ دونوں آسیے تھے وہ خفا نظر آئی تھی میں جا آ رہی ہوں وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی کمرے میں دو لالتیں چل رہے تھے گھڑکی بنتی کمرے میں خن کی زیادہ تھی وہ سب گرم کپڑے پہنے ہوئے تھے اچھا اچھا میں بس مزاگ کر رہا تھا گریسے نے ہاتھ کھڑی کر دیئے تھے مہر ہنسیتے ہوئے واپس جگہ پر بیٹھ گئی تھی میں بھی اس کراتے ہوئے اس نے شانے اچھکائے تھے مروسہ ہنسیتے تھے وہ دونوں بھی ہنسیتے تھے تم دونوں بہت کچھ ہو اور ساتھ میں بہت اچھے لگتے ہو مروس نے کہا تھا ہاں ہم بہت کچھ ہیں گریسے نے محبت بلی نظروں سے مہر کو دیکھتی ہوئے کہا تھا اپنے بارے میں کچھ بتاؤ یہ کیسے ہوا تمہارے ساتھ گریسے نے بوچھا میری مام ڈیڈ اور میں دوسری شہر میں رہتے تھے میں سترہ سال کا تھا جب وہ دونوں مجھے چھوڑ کر چلے گئے میرے اور کوئی رشتہ دار نہیں ہے اس بات کو چار سال گزر چکے ہیں میں کیلہ ہی فوکس آ گیا یہاں کام ڈونڈا میں ایک ہوتل میں ملازمت کرتا ہوں وہاں کی مالک نے مجھے جنگل سے کچھ پھل بغیرہ لانے کے لیے کہا تھا میں پھل ہی توڑا تھا کہ میرا پاؤں فسلا اور میں نیچے گر گیا بائی چانس یہ گریسے وہاں سے گزراتا اور مجھے یہاں لے آیا تھا میرا خیال رکھنے لئے تم دونوں کا بہت شکریہ پروس نے ان دونوں کو خوشی سے دیکھا تھا مہر اور گریسے بھی مسکرا دیا تھے میں تو سوچ رہا ہوں کہ ہوتل کا مالک گریسن فورم بولا تھا مروس نے گہرا سانس لیا تھا میں وہاں جانا چاہتا ہوں اب مجھے وہ شہر وہ جگہ بہت یاد آتی ہے اس کی انداز میں یہ اکتم سے اداسی گل گئی تھی کافی سال ہو گئے مجھے یہاں پر کبھی بھی یہاں اپنائیت کا حساس نہیں ہوا بس بگانا بگانا سا لگتا ہے ایسا لگتے ہیں کہ میں کسی الگ ہی دنیا میں رہ رہا ہوں دوسری شہر جا کر رہنا آسان نہیں ہوتا میرا بڑا بھائی بھی دوسری شہر میں ہی رہتا ہے وہ اکثر خط میں اس طرح کی باتیں لکھتا ہے خیر میں تمہیں روپنا چاہتا ہوں پر تمہاری خواہش کا بہترام کرتا ہوں تم وہاں جا کر ہمیں خط ضرور لکھنا اور جب تم یہاں آؤ تو ہم سے ملے بغیر نہ جانا تم مجھے اپنا بھائی دوست ہی سمجھو گریسن کے انداز میں کتنی اپنائیتی بھو اس کو پہلی بار ایسا لگا تھا کہ اس بیگانی شہر میں جیسے اس کا کوئی قریبی رشتہ دار بن گیا ہو گریسن کی بات پر اس نے مسکراتے ہوئے اس بات میں ہلایا تھا ضرور تمہارا زخم کیسے اب مہر نے موضوع بدلتے ہوئے کہا تھا ٹھیک ہے ایک دو دن میں بڑھ جائے گا بروس نے جواب دیا تھا ویری گوڈ وہ بولی اوکے اب تم آرام کرو ہم چلتے ہیں گوڈ نائٹ وہ اور گریسن اٹھ کڑے ہوئے تھے بروس نے بھی جواباً گوڈ نائٹ کہا تھا اور نیم دراز ہو گیا تھا مہر نے اس کے سامنے سے ٹریٹ آئی اور بیسن کے ساتھ ہی کمرے سے نکل گئی تھی کمرے میں بروس پھر سے اکیلہ رہ گیا تھا کچھی سڑک پر گوڑا ہنہنایا تو وہ دونوں ماضی سے حال میں واپس آئے تھے زخم کیسا ہے وہی سوال آج بھی کیا گیا تھا ایک دو دن میں بڑھ جائے گا وہی جواب آیا تھا ویری گوڈ میں چلتی ہوں آپ یہیں رکھیں میں اسی بگی میں روپرٹ کو بیج دوں گی لیڈی میں نے کہا تھا بگی بارن خموشی سے کھڑا تھا نہیں میں بھی ساتھ چلتا ہوں اگر وہ وہاں نہ ہوا تو میرا زخم اتنا میں خراب نہیں ہے میں وہاں جا کر دسلی کرنا چاہتا ہوں مجھے اپنے بیٹے کو رون نہ ہے وہ اس پر نشان ہو گئے تھے بیٹا کوئی لیڈی میں کے اندر بولا تھا اس کی آواز بہت انچی تھی لیڈی میں کوئی لگا کہ کوئی ان کے اندر چیک چیک کر یہ لفظ زور آ رہا تھا بیٹا بیٹا لیڈی میں نے خود پر قابو پایا اور فوراں بگی میں بیٹھ گئی تھی وہ بعدہ بروس ان کے چہرے پر آئی ہوئی تقلیف کو دیکھ لیں بگی بارن بھی اپنی جگہ پر واپس بیٹھا تھا بگی آگر بڑھنے لگی تھی بگی میں بیٹھی بوڑی لیڈی میں اپنے کوئے ہوئے بیٹے کو یاد کرنے لگی تھی گھوڑے پر سوال بگی کے پیچھے ہی تھا فائنلی ہم اوپر پہنچ گئے ہولے ہوئے تنفس کی ساتھ انجلین نے بولا تھا میری روبرٹ اور اس بچی کو اس کے انداز پر ہنسی آگئی تھی وہ موٹی تھی اور وہ تینوں دبلے پتلے تھے کیا انجلین کو ان کی حسی چوبی تھی کچھ نہیں کچھ نہیں میری نے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا تھا انجلین اس کی بات کا مطلب تو سمجھ چکی تھی چلو جلدی کرو سورج گروہ بولنے والا ہے روبرٹ نے بات کا موضوع بدلتے ہوئے کہا تھا وہ آگے بڑھنے لگے تھے سنہرے بالو والی بچی بار بار موڑ کر پیچھے دیکھ رہی تھی دریا تو اب نظر نہیں آرہا تھا مگر پانی بہنے کا شور ساف سنائی دیتا تھا اس نے اداسی سے گردن واپس موڑی تھی اور سامنے سے ایک پرانی امارت نظر آری تھی وہ آفنیج کے قریب بھی تھی اس کے پچھلے حصے میں کیا تم سب تیار ہو ایزابیل اونچی آواز میں بولی تھی وہ سب کے سامنے کھڑی تھی جیسے وہ ان سب کی لیڈر تھی اس وقت تو سب ہال میں کھڑے تھے آفنیج کا داخلی دروازہ ایزابیل کے پیچھے تھا مشن سیف سسٹر میری اور سسٹر اینجلین اس نے دوبارہ کہا تھا میری اور اینجلین کو بچانے کا ارادہ کر کے وہ جانے لگے تھے یس ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر ہاں مواز انہوں نے اپنی رضا مندی ظاہر کی تھی اوکے فولو می ایزابیل دروازے کی طرف مڑی تھی اور ہاتھ کی اشارہ سے انہیں اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا تھا وہ سب اس کے پیچھے چل پڑے تھے ایک پریڈ کی طرح وہ داخلی دروازے تک آ گئے تھے سورج گروب ہونے میں کم وقت باقی تھا روشنییں بھی باقی تھی اوکے کائز ہم جا رہے ہیں سب سے آگے کھڑی زبیل نے کہا تھا اور قدم اٹھایا تھا اور اور فرین ایج سے باہر چلی گئی تھی ہم پہنچنے والے ہیں بگی پا نے ذرا سے گردر موڑ کر اونچی آواز میں کہا تھا اس کی آواز سراخوں سے گزر کر لیڈی مہر کے کانوں سے ٹکرائی تھی لیڈی مہر نے فوراں اپنے آنسوں ساپ کر لیا تھے چہرے پر ازلی سنجید کی واپس آگی تھی وہ دنیا کو نہیں بتانا چاہتی تھی کہ وہ روتی ہیں وہ دنیا کے سامنے مضبوط رہی تھی مگر اس روز میری بینسن نے ان کی آنکھوں میں آنسوں دیکھ لئے تھے لیڈی مہر نے پیروں تک آتے فوراں کو درست کیا تھا اور پیک پکڑ کر گود میں رکھا تھا زندگی کی ساری تلخ حقیقتیں چھپائی وہ سنجیدہ سے لیڈی مہر باہر کی دنیا کا سامنے کرنے کے لئے تیار تھی وہ آفنیش کے داخلے دروازے تک پہنچ گئے تھے بس ایک موڑ باقی تھا یہ راہ آفنیش میری نگاہ تھا کیا یہاں اور بھی بچے رہتے ہیں اس بچے نے پوچھا تھا ہاں پاس بچے رہتے ہیں اس نے بتایا کبھی اچانک انہیں قدموں کے آواز آئی تھی میری سمجھ کی تھی کہ یہ بچے ہیں وہ آفنیش کی دیوار کے ساتھ بنے فٹ پات پر چل رہے تھے بچے موڑ کے اس پار تھے دوسری طرف پگیبان نے لگا ہم کچھی تو گوڑے رکھے تھے لیٹی مہر فارم باہر آئی تھی غیر ارادی نظر سامنے پڑی اور وہ منظر دیکھ کر انہیں شدید گھوسہ آ گیا نینسی وہ خسر سے بولی تھی ان کی آواز کافی بلند اور گرجدار تھی ان کی آواز کانوں پر پڑتے ہیں بچوں کے قدم رکھے تھے سب نے موڑ کر انہیں دیکھا تھے دیوار کی دوسری طرف سے چار نفوس سامنے آئے تھے ان کی کانوں پر بھی لیٹی مہر کی گرجدی ہوئی آواز پڑی تھی ان سب کے قدم بھی وہیں رکے تھے سب ایک دوسری کو دیکھ رہے تھے سب حقہ بکہ تھے یہ سب کیا ہو رہا ہے لیٹی مہر دل ملائی ہوئی آ گیا ہی تھی اور ایک غصیلی نظر میری اور انجلین بڑھا لی تھی وہ ان کی تانگی کام پنی لگی تھی سب بچے کیسے خوف کے ذریعے سے تھے ان کا سارا اعتماد زائل ہو چکا تھا انجلین آ گیا ہی لیٹی مہر میں آپ کو بتاتی ہوں کیا میرے پیچھے یہ سب کچھ ہوتا ہے وہ شدیف غصے میں تھی آنکھوں میں غصہ تھا میں آپ کو بتاتی ہوں لیٹی مہر مہری نے کچھ کہنا چاہا مگر لیٹی مہر نے سرکھ آنگانہ آنکھوں سے اسے دیکھا تو وہ چھپ کر گی اچانک لیٹی مہر کی نگاہ میری کا ہاتھ پکڑی بچی پر پڑی تھی یہ بچی کون ہے یہ ہمیں دریعا کے دوسری طرف ملی ہے ہم اسے بچانے ہی گئے تھے ہمت کر کے انجلین نے کہا تھا لیٹی مہر پلیز ہم اندر جا کے بات کرتے ہیں بروس نے صلاح جو انداز میں کہا تھا تم اپنا بیٹا لو یہاں سے جاؤ تمہارا کام ختم ہوا بغیر ان کی طرف دیکھیں لیٹی مہر نے کہا تھا انہوں نے کبھی بروس سے اس انداز میں بات نہیں کی تھی بروس سے ان کا غصہ دیکھ کر خموش ہو گئے تھے آپ میں نے بابا اس سرام سے بات کریں روبرٹ کو لیٹی مہر کا بروس سے ایسے بات کرنا بلکل بھی اچھا نہیں لگا تھا وہ لیٹی مہر کے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے قدرے غصے سے بولا تھا روبرٹ بروس نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام کر دبا دیا تھا چلو یہاں سے اسے کھینچ کر وہ آگے لے آئے تھے وہ غصے میں تھا پر باپ کی وجہ سے خموش ہو گیا تھا روبرٹ گوڑے پر سوار ہو گھر چلا گیا تھا اس نے بروس کو بگی میں آنے کا کہا تھا اور بروس نے بگی بان کو چلنے کا کہا تھا ساتھ ہی اسے پوری عجرت دینے کا کہا تھا بگی بان کو بس اپنی رقم چاہیے تھی وہ بروس کو لے کر وہاں سے چلا گیا تھا اب وہاں صرف آفنیچ کے مکین تھے یا وہ سنہری بالو والی بچی تھی اندر چلو ایک اسیلی نگاہ انصب پر ڈالی اور اندر چلی گئی تھی وہ سب ان کے پیچھے چل گئے تھے اندر نہ جانے کون سی قیامت انصب کی منتظر تھی بچے اپنے کمرے میں جائے اور تم تینوں میرے کمرے میں آؤ بلاند آواز میں حکم صادر کرتی وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی اینچرین نے بچوں کو کمرے میں مجھا وہ ڈرے ہوئے تھے انہیں سزا سے ڈر لگ رہا تھا میری اور اینچرین نے ایک دوچھے کو پریشانی سے دیکھا تھا دونوں ہی خاموش تھی اس وقت صورتحالی اتنی عجیب تھی کہ وہ لاجبہ بڑھ کے لال پاس تھی سنہرے بالوالی بچی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی سب کے برقس وہ پرسکون نظر آتی تھی تھوڑی تیر بعد وہ تینوں لیڈی مہر کے کمرے میں تھی وہ آفنیچ کا کمرہ کم اور عدالت کا کمرہ زیادہ لگ رہا تھا میری اور اینچرین اس وقت مجرمہ تھی لیڈی مہر ان کو سزا سنانے کے لئے جج کی کرسی پر براج مان تھی کیا ہوا تھا لیڈی میں نے سنجید کی سے پوچھا تھا وہ دونوں خاموش رہی کمرے میں ڈلتے دن کی ہلکی سی روشن تھی میں نے پوچھا کیا ہوا تھا انہیں خاموش پاکر کو دوبارہ بولی تھی اب کی باہر ان کی آواز پرند تھی اینچرین نے آپ کو باہر بتایا تو تھا آنٹی کے دریاء کے پاس میں نے نظر آئی تھی اور یہ لوگ مجھے بچانے آئے تھے ملا خوف و خطر بچی نے کہا تھا ہمیں یہ انچرین کو حیرت کے شدید چھٹکے لگے تھے یہ بچی کون ہے سخت نظروں سے اسے مورتے ہوئے انہوں نے کہا تھا میں دریاء کے وہ پھر کچھ بولنے لگی تو میری نے اس کہا زور سے پکڑا اور اسے خاموش رہنے کا کہا لیڈی میں میں نے کل رات کھڑکی سے دریاء کی دوسری طرف ایک روشنی دیکھی تھی میں نے اس وقت دھیان نہیں دیا تھا صبح اٹھ کر میں نے دیکھا تو وہاں ایک گاڑی تھے اور مجھے اس میں دو لوگ نظر آئے تھے انچرین اس وقت میرے کمرے میں تھی میں نے انچرین کو دکھایا اور سوچے کہ ہم ان دو لوگوں کو بچاتے ہیں کیا پتہ وہ زندہ ہوں ہم وہاں گئے روبرٹ بھی ہمیں ٹونتا ہوا وہاں آ گیا تھا دریاء کو پار کرنے کا پولیان سے بہت دور تھا ماہ تک جانے میں اتنا ٹائم لگیا ہمیں اندازہ نہیں تھا میر روبرٹ کے تھے گاڑی میں بیٹھے عورت اور مرد اس نے بچی کو دیکھا وہ مر جکے تھے یہ بچی زندہ تھی ہمیں اسے یہاں لے آئے ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ ہمیں واپس آتے ہوتے شام ہو جائے گی میری نے ساری بات بتا دی تھی لیڈی میرے کے انداز میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی کیا نام ہے تمہارا سنجید کی سے بچی کو مخاطب کیا تھا بچی نینے دیکھا تھا روزلین روزلین فرنانڈس ٹھیک ہے تم باہر جاؤ لیڈی میرے کے بات سننے کے بعد روزلین نے ایک نظر میری کو دیکھا تھا میری نے اشارے سے اسے باہر جانے کا کہا تھا وہ باہر چل گئی تھی تم دونوں ذروازہ بند ہو جانے کے بعد لیڈی میرے نے ان دونوں کو دیکھا تھا یہ سب کرنا اتنا ضروری بھی نہیں تھا اگر بچوں کو بیچی سے کچھ ہو جاتا تو اور تم انہوں نے میری کو دیکھا کیا کسی بھی ایرے گیرے کو اٹھا کر ادھر لے آگی وہ جیسے ان دونوں پر برس پڑی تھی معاف کیجئے گا لیڈی میں میں ایک انسان اور انسان ہونے کے ناتی میرا فرض ہے کہ میں مشکل میں بس ہی کسی دوسری انسان کی مدد کروں بغیر کسی بات کی پرواب کیے اور دوسری بات کیک آفرنیٹ ہے اس نے ہاتھ کھولے تھے جیسے سالی آفرنیٹ کی طرف اشارہ کر رہی ہو یہاں ایسے ہی اہرے گہرے بچوں کو رکھا جاتا ہے جن کا کوئی نہیں ہوتا روسلین کا بھی کوئی نہیں ہے اس کے ماں پاپ مر چکے ہیں مجھے خوشی ہوئی کہ میں اسے یہاں لے آئی ہوں میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا وہ بہت پرہدماد تھی لیڈی مہہ کا غصہ اگدم سے ہوا ہو گیا تھا ہماتے کے بل سیدھے ہو گئے تھے انسان ہیرے سے میری کو دیکھ رہی تھی اگر آپ میری جگہ ہوتی تو کیا کرتی میری نے ایک تلق سوال کیا تھا لیڈی مہہ اس جگہ تھی ایک سمانے میں لیڈی مہہ کو سب یاد تھا میں وہ رکھی جیسے جواب تلاش کر رہی ہوں میں تمہیں جواب دینے کی پابند نہیں ہوں تم دونوں یہاں سے جا سکتی ہو وہ جان چھوڑانے والے انداز میں مولی تھی اور رکھ مول لیا تھا وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کے چہرے پر آئے ہوئے تیاثرات کو دیکھیں مہہین نے تلقی سے سر جڑکا تھا انجلی نے گہری سانس کارش کی تھی وہ دونوں چانے کے لیے مولی تھی میں بس چاہتی ہوں کہ ان بچوں کو اکیلہ نہ چھوڑا جائے میں جانتی ہوں کہ کوئی انہیں لینے نہیں آئے گا میں چاہتی ہوں کہ یہاں انہیں کسی چیز کی کمیں میں سوچ رہا ہوں تم نے جو کیا وہ انسان ہونے کے ناتے بہت اچھا کام تھا لیکن جب تم جانتی تھی کہ آفن ایج میں بچے اکیلے ہیں میں کام سے باہر گئی ہوئی ہوں تو تم دونوں میں سے کسی کو تو یہاں ہونا چاہیے تھا میں بس اتنا چاہتی ہوں کہ ان بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے میں انہیں اکیلہ بھی نہیں چھوڑنا چاہتی ان کا ہماری علاوہ کوئی نہیں ہے انہیں کوئی لینے نہیں آئے گا وہ ساری زندگی یہ ہی رہیں گے میں نے اخبار میں ایک ٹیچر کیلئے اسی وجہ سے اشتہار دیا تھا کیونکہ میں چاہتی تھی کہ یہ پڑھنا لکھنا سیکھیں یہ آگے جا کر اپنے بیروں پر کھڑے ہو سکیں باہر کی دنیا کا مقابلہ کر سکیں میری نیت بری نہیں تھی ہاں میں تھوڑی سخت ہو گئی ہوں حالات انسان کو سخت بنا دیتے ہیں بعض افر نرم بھی پر میری حصے میں سخت ہی آئی ہے وہ رکیوں اور گہری سانس لیں انسلین مجھے رات کا کھانا کمرے میں ہی دے دینا ٹوٹی ہوئے انداز میں وہ ساری بات کہہ گئی تھی میری اور انسلین دروازے کے پاس ہی کڑی تھی دم سالے میں انہیں سن رہی تھی میری کو ایک بار پھر ہیلک کا شدید جھٹکا لگا تھا کتنا درد تھا ان کے لہجے میں کتنی تکلیف تھی آخر کیوں وہ اتنی سخت ہو گئی تھی کسی کو بھی ان کی تکلیف کا انداز نہ نہ تھا پچتاوہ انسان کو کہیں کا نہیں جھوڑتا اب اس پچتاوے کو ختم کرنے کے لیے لیڈی مہر کیا کریں گی وہ دوکھی تھی شدید دوکھی یہ ان کا لہجہ بتا رہا تھا میری نے اسے قبل لیڈی مہر کو اتنے ٹوٹے ہوئے لہجے میں بات کرتے نہیں دیکھا تھا وہ بہت باروب سنجیدہ پر تمکنت سی شخصیت تھی انہیں کیا ہو گیا تھا انہیں بچوں کا اتنا خیال تھا وہ ان بچوں کی طرح حقیقت پر جانتی تھی میری کوئی پاس سمجھ نہیں آئی تھی بگر اب شاید وہ سمجھ چکی تھی دروازہ بند ہونے کی آواز آئی تو لیڈی مہر اداس چہرہ لیے بیٹ پر بیٹھ گئی تھی منتظر آنکے بلکل خالی تھی کسی بھی احساس سے خالی وہ ایک ٹک سے اپنے چہرے کو دیکھ رہی تھی آنسو ایک بار پھر سے بینے لگے تھے مجھے نہیں پتا میں ٹھیک کر رہی ہوں یا نہیں میرا طریقہ ٹھیک ہے یا نہیں پر میں چاہتی ہوں کہ یہ بچے بس خوش رہیں انہیں کوئی نقصان نہ ہو میں انہیں ایک علا نہیں چھوڑنا چاہتی مجھے معلوم ہے انہیں آن سے کوئی لینے نہیں آئے گا میرے جیتے جیتے نہیں سب اس آفنیش کو خونی آفنیش سمجھتے ہیں سب کو لگتا ہے کہ میری آفنیش میں آنے کے بعد یہاں سب کچھ قدل گیا ہے لوگوں نے یہاں آنا چھوڑ دیئے اخبارات میں اس آفنیش کے بارے میں کیا گیا چھپتا ہے میں کوئی قاتلہ نہیں ہو سکتی میں نے کسی کا قتل نہیں کیا میں اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی وہ خود کلامی کرتے ہوئے کہہ رہی تھی وہ رو رہی تھی اس کمرے کو آہوزاری سننے کی عادت ہو چکی تھی کمرے میں اندیرہ بڑھنے لگا تھا سورج مکمل طور پر غروب ہو چکا تھا وہ رو رہی تھی باز رکھا لائلٹین زرد روشنی سے خالی تھا